بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بارہ ربی الاول کو عید ملاد النبی منانے کا رواج کچھ عرصے سے مسلسل چلا آ رہا ہے چونکہ اہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولہ میں اس عید کا کوئی پتہ نشان نہیں ملتا اس لئے اکابر علماء حق ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ دن منانے کی رسم ہم نے عیسائیوں اور ہندووں سے آئی ہے تاریخ اسلام کے ابتدائی دور میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ملتی لہٰذا اس رسم کی حوصلہ افضائی کے بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے مسلمانوں کا اصل کام یہ ہے کہ وہ ان رسمی مظاہروں کے بجائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہوں اور ایک دن میں عیدیں ملات منا کر فارغ ہو جانے کے بجائے اپنی پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کریں شروع میں محفل میلات کا تصور ایک ایسی مجلس کی حد تک محدود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا بیان کیا جاتا ہو لیکن انسان کا نفس اس قدر شریر واقع ہوا ہے کہ جو کام وہی کے رہنمائی کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ابتدا میں خواہ کتنا مقدس نظر آتا ہو لیکن رفتہ رفتہ اس میں نفسانی لذت کے مواقع تلاش کر لیتا ہے اور اس کا حلیہ بگاڑ کر چھوڑتا ہے چنانچہ اب اللہ کے محبوب ترین پیغمبر کے مقدس نام پر جو کچھ ہونے لگا ہے اس سے سن کر پریشانی ہو جاتی ہے ہر سال عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صرف کراچی میں ظلم و جہالت کے ایسے ایسے شرمناک مظاہرے کیا جاتے ہیں کہ ان کے انجام کے تصور سے روح کام جاتی ہے مختلف محلوک و رنگین روشنیوں سے دلہن بنایا جاتا ہے اور شہر کے تقریباً تمام ہوتلوں میں عید ملاد النبی اس طرح منائی جاتی ہے کہ لاؤڈ سپیکر لگا کر بلند آواز سے شب و روز ریکارڈنگ کا طوفان برپا رہتا ہے موت سسینمہ عید ملاد النبی کے خوشیویں سینکلوں بلب لگا کر ان اخلاق سوز اور برہنہ تصویروں کو اور نمائع کر دیتے ہیں جو اپنی ہر ہر عدا سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی نافرمانی کی بربلا دعوت دیتے ہیں اور ان ہی مقامات پر انسانیت کی تصویروں کے سائے میں شاید تبرک کے خیال سے خانہ کعبہ اور روز اقدس کی تصویریں بھی جسپا کر دی جاتی ہیں ایک محلے میں قدم بقدم روز اتھر اور مزجد نبوی کی شبیحیں بنا کر کھڑی کی جاتی ہیں جنہیں کچھ بے فکر نوجوان ایک تفریقہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور کچھ بے پردہ عورتیں انہیں چھو چھو کر خیر و برکت حاصل کرتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جب پورے محلے کو روشنیوں میں نہلا کر جگہ جگہ محرابے کھڑی کر کے اور قدم قدم پر فلمی ریکارڈ بجا کر ایک میلے کا سما پیدا کر دیا جائے تو پھر عورتیں اور بچے ایسے میلے کو دیکھنی کے لیے کیوں نہ پہنچیں جس میں میلے کا لطف بھی ہے اور معاذ اللہ تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب بھی چنانچہ راتوں کو دیر تک یہاں تفریح بعض مردوں عورتوں اور بچوں کا ایسا مخلوط اجتماع رہتا ہے جس میں بے پردگی غنڈا گردی اور بے حیائی کو کلی چھوٹ ملی ہوئی ہوتی ہے ایک قرآنی آیت میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ اس طرح ہے اور ایسے لوگوں سے بلکل کنارہ کشی اختیار کر لو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اور اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرو تاکہ کوئی شخص اپنے کیے میں اس طرح گرفتار نہ ہو جائے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی اور سفارش کرنے والا نہ ہو اور اگر وہ دنیا بھر کا معاوضہ دے ڈالے تب بھی نہ لیا جائے گا یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے کیے میں گرفتار ہوئے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور کفر کے سبب دردناک سزا ہوگی اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس آیت کا مستاق بننے سے محفوظ رکھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس محلے سے گزرتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین پکار پکار کر یہ فریاد کر رہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤ تم گمراہی اور بحیسی کے کس اندے غار میں جا گرے ہو کیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ یہی ہے کہ انہی کی محبت اور عظمت کے نام پر ان کی ایک ایک تعلیم کو جھٹلاو ان کے ایک ایک حکم کی نافرمانی کرو اور ان کی یاد منانے کے بہانے جاہلیت کی ان تمام رسموں کو زندہ کر کے چھوڑو جنہیں اپنے قدموں تلے روندنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے خدا کے لیے سوچو جس ذات کو سازو رباب کے توڑنے کے لیے مبروز کیا گیا تھا اس کے جشن ولادت میں سازو رباب سے کھیل کر تم کس غضب الہی کو دعوت دے رہے ہو جس ذات نے عورت کے سر پر عفت اور عصمت کا تاج رکھا تھا اور جس نے اس کے گلے میں عزت اور عبرو کے ہار ڈالے تھے جس کی محبت اور تقدیس کے نام پر تم عورتوں کو بے پردگی اور بے حیائی کے کس میلے میں کھینچ لائے ہو جس ذات نے نام و نمود ریا و نمائش اسراف و تبذیر سے منع کیا تھا یہ نمائش منعقد کر کے تم کس کی خوشی نودی حاصل کرنا چاہتے ہو اگر دین کی کوئی صحیح خدمت تم سے نہیں ہو سکتی اگر تم اپنی عام زندگی میں اللہ کی نافرمانیوں کو ترک نہیں کر سکتے اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمہارے عیش پرست مزاج کو بار معلوم ہوتی ہیں تو تمہاری زندگی کے بہت سے شعبے اس عیش پرستی کے لئے کافی ہیں خدا کے لئے اللہ کے محبوب ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوا و حوص کا یہ بازار لگا کر اس نبی رحمت کی تعلیمات کا مزاک تو نہ اڑاؤ اس کے تقدس اور پاکیزگی کے آگے فرشتوں کی گردنیں بھی خم ہو جاتی ہیں اپنے گریبانوں میں مو ڈال کر دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد تم کس چیز کی خوشی میں اپنے در و دیوار پر چراؤں کر رہے ہو کیا تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ تم نے اپنی عملی زندگی میں اس دینِ برحق کی کوئی قدر صحیح سالم نہیں دیکھی لیکن عیش و نشات کی گونچتی ہوئی محفلوں میں کون تھا جو دینِ مظلوم کی اس فریاد کو سن سکتا تھا موسیقی